یہ میرے خیال ہے ہم عصد عمر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں سیکرٹی جنرل ہیں پارٹی کے قابل اعتماد ساتھی ہیں خان صاحب کے تو عصد عمر صاحب یہ اچانک کیا ہوا ہم تو توقع کر رہے تھے بلکہ سارے چینلز جو ہیں ٹرانسمیشن پلان کر کے بیٹھ رہے تھے اچانک یہ آپ نے ختم کر دیا ہے کیا ہوا آپ سے مشاورت تو لازمان ہوئی ہوگی نہیں یہ کوئی انڈرسینڈنگ ورہا کے نتیجہ نہیں ہے دو بنیادی وجوہات تھیں جس کی بنات پہ عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ایک تو جو کل ہوا میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں اس سے بدترین ریاستی تشدد جو ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی سندھ کے اندر پنجاب کے اندر اسلامباد کے اندر اور کے پی میں بھی جو شروع کے علاقے تھے جہاں پر انہوں نے کٹرول کرنے کوش کی پورٹر کے اوپر تو اور اور سب سے زیادہ اس کا سوسناک جو تھا پہلو وہ تو ظاہر ہے کہ لوگوں کی ہلاکت ہوئی شہید ہوئے لوگ لیکن بہت بڑی تعداد میں ہمارے برکز گرفتار انجرد ان کو زخمی ہوئے گاریاں توڑی گئیں اور اس کے باوجود جو ہے وہ برکز بھی اور عام عوام بھی پڑی بہادری سے مقابلہ کرتے رہے لیکن خان صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے پاکستان کا بھی درد رکھتے ہیں دل میں اور پاکستانیوں کا بھی رکھتے ہیں اور ان کو لگ رہا تھا کہ یہ جو ہے آگے اور مزید تصادم بڑے گا سیکیورٹی فوسز وارہ میں تو وہ ایک آخری موقع دوبارہ ضرور دینا چاہتے تھے حکومت کو کہ جو صحیح فیصلہ ہے جو نمشتہ دیوار ہے جو پاکستان کی عوام چاہتے ہیں اس کو کر دیں دوسری چیز جو تھی وہ سپریم کورٹ کا کیونکہ فیصلہ ذرا لیٹ آیا اور وہ جو بلیٹ آیا تو اس کے بعد کیونکہ وہ لیٹ تھا تو شاید اس لیے بہانا تھا حکومت کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد بھی وہ بلکل واضح طریقے سے اس کی خلاف ورزی کرتے رہے ٹیر گیس شلنگ بھی چلتی رہی صبح تک چلتی رہی ڈی چاک کے اندر باقی جگہوں پر بھی اور اسی طریقے سے گرفتاریاں بھی ہو رہی تھیں اور پولیس کا لاتھی چارج بھی ہو رہا تھا تو وہ بھی ان کو تھا کہ اگر ایک دن کے بعد واضح طور پہ ہدایات سپریم کورٹ کی آ جائیں گی تو وہ تو پرامن نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پاکستانیوں کو پرامن طریقے سے اپنے احتجاج کرنے کا موقع مل جائے گا یہ دو چیزیں ہیں جو بنیاد بنی ان کے فیصلے کی نہیں اسرد عمد صاحب آپ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ حکومت ایسا کرے گی جب سناؤلہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے فری ہینڈ ملا تو میں ان کو کسی کو باہر نکلنے نہیں دوں گا عمران خان سمیت اور بیس لوگ بھی نہیں آئیں گے تو کیا آپ کے کارکن کی تربیت نہیں تھی یا آپ کو اندازہ نہیں تھا پہلی بات تو یہ ذرا سا برانہ صاحب سے ضرور بولیں کہ کسی کی ذمہ داری تو لگائیں نا ذرا گنتی جس کی اچھی ہو تو ذرا گن کے تو بتائیں کہ کل پاکستان میں بندہ نکلا کتنا تھا وہ جو بیس کہہ رہے تھے ہم یہاں پر پہنچے ہیں جی میں اسلامباد کا کو ذکر کروں کہ ہم پہنچے کو تقریباً رات کے پارم بجے کے قریب ہم یہاں پر پہنچے اور جہاں سے اسلامباد میں انٹرو تو میرا ہی حلقہ ہے نیچہ بن اور صبح ہم آٹھ بجے پہنچے ہیں رات کے چہہے پارم بجے تھے دو بجے تھے چار بجے تھے صبح کے چھ سات بجے تھے اسلامباد کے عوام سٹکوں پر اوپر تھے تو عوام تو اتنی بڑی تعداد میں لکھی اور نکلی اور یہ اس کے باوجود کہ گاڑیاں توڑی گئیں حراستیں کی گئیں ٹیئر گیش شلنگ کی گئیں سب کچھ کیا گیا اس کے باوجود اور یہی لاہور کے اندر آپ نے دیکھا ایک کراچی کے اندر دیکھا پورے پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا جس طریقے سے عوام نکلیں تو بیس جو ہیں وہ تو بیس ہزار کیا دو لاکھ شاید پورا پاکستان ملا لیں تو آپ کو آگئے ہوں گے یہ بات نہیں ہے کہ وہ ان کو نہیں پتا تھا اگر سپریم کورٹ کی واضح ادایت پہلے ہوں تو ان کی امید یہ ہے کہ اس کے بعد کھلاں کھلا خلاف وردی پھر حکومت نہیں کرے گی اور وہ اپنے عوام کو اس تشدد سے بچا سکیں گے اور اتجاج فیل بھی ہو سکے گا اور دوسری بات جیسے میں نے آپ کو کہہ دیا کہ وہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ تصادم ہو جیسے انہوں نے آج سپیچ میں بھی کہا یہ پولیس بھی اپنی ہے فوج بھی اپنی ہے عوام بھی اپنی ہے سب پاکستانی ہیں اچھا اسمان صاحب یہ تو حقیقت ہے یہ تشدد بلکل افسوسناک بات ہے بلکل ہوا چھاپے بھی پڑے کریک ڈاؤن ہوا یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن آپ کے جو اہم لوگ ہیں مثلا عثمان بزدار ساڑھے تین سال پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے خان صاحب نے اپنی ساکھ دعو پر لگائے رکھی ان کی خاطر ڈی جی خان سے کوئی بڑا کافلہ لے کر وہ نہیں نکلے اس طرح اور بھی آپ کے خسرو بختیار صاحب جو جنوبی پنجاب کے ہیں وہ سنائے کہ لندن تشریف فرما تھے اور بہت سارے لوگ ہیں لاہور بزاعت خود لاہور میں جہاں آپ کے ارکان اسمبلی میں ہیں ہمیں تین لوگ نمائن نظر آئے ایک حماد عظر صاحب ڈاکٹر یاسمی راشد صاحبہ اور قدر شفقت محمود صاحب دو نے گرفتاری دے دی باقی ایم این اے ایم پی ایم اے نظری کہیں نہیں آئے تو یہ ایک آپ کی تنظیمی کمزوری بھی تو نظر آئی ہے کل لیکن دونوں قسم کی ہمیں کل نظر آئی کارکردگی اور ظاہر ایک حیکٹی جنرل کے طور پر میری ذمہ داری بھی ہے کہ وہ باقاعدہ اس کی جو ہے وہ ترتریب بھی مرتب کی جائے چیرمن کے سامنے بھی رکھی جائے سرسٹوں کے اندر اس کا دار بھی ہو بے تہاشا بہادری دکھانے والے لوگ بھی نظر آئے ہمیں اور ایسے لوگ بھی بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں ایسے لوگ بھی نظر آئے جو ہمیں بلکہ نہیں نظر آئے ہمیں یہ دونوں چیزیں ہوئیں آہ مطلب ابھی میں ہسپتال سے واپس آ رہا ہوں عمر ایوب اتنا سینئر آدمی اور جس طریقے سے جس بہادری سے کھڑے ہو کہ انہوں نے برہان کا وہ ایکچینج کھلوایا ہے اور پولیس سے لاتھیاں کھائی ہیں ہسپتال میں ہیں اس وقت تو بے تہاشا بہادری والے بھی لوگ ہمیں نظر آئے جی اچھا اب آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی اچھا 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 معاملہ ہے جی 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 فیضل صاحب جی میں اچھا صاحب یہ جاننا چاہ رہا ہوں اچھا صاحب سے کہ معاملہ یہ ہے کہ جو قانون سازی آج کی گئی ہے آہ ای وی ایم سے مطالق بھی پھر نیب سے مطالق بھی آہ یہ اس میں موسٹلی ایسی آہ ترمیم ہیں جو پاکستان طریقہ انصاف نے کی تھی اور ان کو ریورٹ کیا گیا ہے آپ نہیں سمجھتے اب پارلیمان سے باہر رہنے کا یہ نقصان ہے آپ کو اور آپ کے بہت سے جو مقاصد ہیں جس میں اتصاب بھی تھا شفاف انتخابات بھی تھے آہ اس میں بھی اب آپ کچھ نہیں کر پائیں گے اور سیز پاکستانیوں کے بارے میں بھی پہلی بات تو یہ کہ آج فیصلے ہوئے کہ آج تین فیصلے ہوئے تین آہ مختلف معاملات کے بارے میں قانون سازی ہوئی ایک میں یہ کہا گیا کہ الیکشن کے اندر دو دھانلی ہوتی ہے دو دھانلی کا پورا موقع دیا جائے اور اگر کوئی نئے نظام سے ٹکنالوجی کے استعمال سے دھانلی میں کمی لائی آسکے تو وہ انہوں نے مفترض کر دیا دوسری چیز انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ پیسہ چوری کا کماتے ہیں تو اس چوری کے پیسے کے حرام کے پیسے کو آہ اپنے پاس رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے اور اس کے اوپر آپ کے خلاف جو ہے وہ کوئی آہ کاروائی نہیں ہونی چاہیے اور تیسری چیز انہوں نے کہا کہ وہ محبت وطن پاکستانی جو تیس ارب ڈالر سے زیادہ پیسہ پاکستان بھیجواتے ہیں اور آہ جو اس ملک کے ساتھ جن کا دل دھڑکتا ہے ان کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہونا چاہیے یہ آج قانون سازی ہوئی ہے آہ اس کے اندر یہ آخری والا جو ہے جو آہ جو آہ برونے ملک رہنے والے پاکستانیوں کا معاملہ ہے یہ تو سپریم کورٹ کا ورٹکس ہے جس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی تھی اور وہ طریقہ انصافی کیس لے کے گئی تھی تو یہ تو آہ آہ چیلنج ہو سکتا ہے کوٹ آف لاو کے اندر بھی باقی جو ہے یہ کرتے ہیں یہ پتنی اسیمیہ ایک ہفتے چلیں گی ایک مہینہ چلیں گی دو مہینے چلیں گی آہ لیکن چلنی نہیں ہے انہوں نے اکلا الیکشن ہوگا عوام کے حقیقی نمائندے لیکن اصد صاحب سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا پارلیمنٹ سے باہر ہونے کی وجہ سے اس کی ذمہ داری آپ پہ بھی آئید نہیں ہوتی نہیں سر بلکل بھی نہیں ہوتی کیونکہ ان کے پاس نمبر تو اس وقت عددی اکثریت تو آج موجود ہے نا تو وہ تو پھر بھی پاس کرا دیتے ہیں اگر ہم آہ پہ بیٹھے ہو ہوتے آج آج ہی ریکارڈ کرتے ہیں اصد صاحب آج شہباز شیف صاحب نے وزیراعظم شہباز شیف صاحب نے قوم اسمبلی میں کہا کہ ہم ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں جو اتحادیوں سے بھی اور اپوزیشن سے بھی بات کرے گی کہ الیکشن کب کرائے جائیں اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مدد پوری کرنا چاہتے ہیں اگر ایسی کمیٹی آپ کو آفر ہوتی ہے مذاکرات کی تو آپ اس میں حصہ لیں گے جس میں تاریخ کا تعین ہو اور اگلے انتخابات کے لیے اصلاحات کا اعلان اگر کر دیں کہ وہ جلد انتخابات کرانے کے لیے تیار ہیں تو باتچیت بالکل ہو سکتی ہے اور اس کے اندر تاریخ متین ہو سکتی لیکن اصولی طور پر پہلے یہ تو فیصلہ کریں کہ جلد انتخابات کرانے کو تیار ہیں اور یہ اعلان ان کو آج نہیں آج سے ایک مہینہ پہلے کرنا چاہیے تھا یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی سیاسی موبیلیزیشن اور یہ ملک کے اندر اسلامباد میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں اور سیاسی حکومت اور موجودہ حکومان جو ہیں انہوں نے ایک تفہہ بھی بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کی یہ اپنے آپ کو سیاسی اور جمہوری لوگ بولتے ہیں اور یہ بولتے ہیں عمران خان جمہوری نہیں ہے یہاں جب فضل و رمان لے کے رائے تھے اپنا درنا تو ہماری پوری ٹیم بنی بھی تھی اکرم دنانی کی گھر پہ ہماری میٹنگز ہوتی تھی تو یہ تو انتہائی غیر جمہوری رویہ تھا تو بات چیت ہم ضرور کرنے کو تیار ہیں اگر بامقصد ہو اور بنیادی اصول جو ہے اس کے اوپر اتفاق ہو تو پہ سالی تفصیل کے بات کی جا سکتی ہے